اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہلال نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناو نیوز نیٹورک سال دو ہزار تیس جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کا سال ہے اور اسی حوالے سے جہاں دیگر سیاسی جماعتیں متحرک ہیں جگہ جگہ جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بھی پیپلز پارٹی بھی اپنی تنظیم سازی اور دیگر معاملات میں مصروف ہے مسلم لیگ نون بھی وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جیسے کہ خبریں اور اطلاع چل رہی ہیں کہ آل پاکستان مسلم لیگ کے بانیوں قائد پرویز مشرف صاحب کی طبیعت کے حوالے سے اور خاص طور پر ان کی واپسی کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں اس سلسلے میں ہم نے آج اسٹوڈیو میں بلائے ہے اے پی ایمل کے سیکریٹی جنرل سیفور ایمان صاحب کو سیفور ایمان صاحب بہت شکریہ ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے پرویز مشرف صاحب کی طبیعت اور واپسی جو خبریں آج کل چل رہی ہیں کیا حقائق ہیں اور کیا افواہ ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے جی بلکل میں سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں حلال نجبی صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے چینل کے حوالے سے مدعو کیا اور ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں بلایا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے مشرف صاحب کی طبیعت کے حوالے سے اور واپسی کے حوالے سے سوال کیا تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا مشرف صاحب بہت جلد پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوں گے اور جہاں تک طبیعت کی بات ہے بلکل طبیعت تو ان کی ناساز ہے اور کئی سالوں سے ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے ناساز چل رہی ہے اور لیکن انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لی ہے پاکستان آنے کا تو انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد پاکستان آئیں گے ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ کے بانی و قائد پرویز مشرف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے واپس آنے کا تو پارٹی کی طرف سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئے کہ کس طرح سے استقبال ہوگا یا کیا اس طرح کوئی حکمت عملی تائے کی گئی ہے بھی جی بلکل ہم نے حکمت عملی بنائی اپنی اور انشاءاللہ تعالی مشرف صاحب کا ایک کاریخی استقبال ہوگا دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی اور ابھی ہم نے حالی میں کلی ہم نے اپنے مرکزی جو سیکریٹریٹ ہے حال پاکستان مسلم لکھ گلشن اقبال کراچی میں وہاں ہم نے مشرف صاحب کے لیے سہتیابی اور عمرد راضی کے لیے دعا کروائی اور انشاءاللہ تعالی اس میں اور بقاعدہ یہ تیہ ہوا کہ مشرف صاحب کا کس طرح استقبال کرنا ہے اور اسی سسرے میں کل میں انشاءاللہ اسلام آباد جا رہا ہوں اور جہاں میں ہوں اور میرے ساتھ لیبر ونگ کے مرکزی صدر ہیں محمد وسیم صاحب وہ اور میں اسلام آباد جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی جہاں پر ہم یہ سن پنجاب سے ہوتے ہوئے جائیں گے جہاں پہ انشاءاللہ تعالی وسیم صاحب نے جو کارڈینیشن کیا ہے اپنی لیبر ونگ کے حوالے سے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ صاحب بھائی ہم پانچ سو رکنی اپنی کمیٹی بنائیں گے استقبالیہ کے حوالے سے جو سارے معاملات پاکستان سے لوگ آئیں گے جائیں گے ساری چیزیں جو مانیٹر کرے گی کمیٹی اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک تاریخی مشرف صاحب کس تقبال کریں گے تو ابھی میں اگر آپ کی باتوں سے یہ سمجھوں کہ واقعی ان کا آنا جو ہے وہ لازمی ہو گیا ہے کنفرم ہو گیا ہے بلکہ جی انشاءاللہ ضرور بلکل آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں ہیں اور ماشاءاللہ کلی میں نیوز دیکھ رہا تو فیملی نے بھی حامی بھر لی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بلکل بہت جلد پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی اچھا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی واپسی ہو جاتی ہے پرویز مشرف صاحب کی اپنے ملک اپنے وطن پاکستان وہ آ جاتے ہیں تو جو ماضی میں جو عدلیہ کی جو کیسز یا فیصلہ یا جو بھی ان کو کس طرح سے فیس کریں گے دیکھیں مشرف صاحب نے جب پاکستان میں تھے اس فقبی مشرف صاحب نے اپنا سہر سب عدالتی معاملات کو فیس کیا اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ پاکستان میں رہے تو مشرف صاحب پر اس وقت کوئی کیس نہیں بنا اور جو بھی کیس بنے میں سمجھتا ہوں سارے یہ فیک کیسیں جالی کیسیں اور ابھی میں کل پرسو دیکھ رہا تھا راؤن وار صاحب کا ایک بیان سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی کہا گیا کہ نہیں جی مشرف صاحب اس میں کوئی بھی وہ اس میں شامل نہیں ہے اور وہ محتلمہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو مشرف صاحب پر تو سارے جھوٹے کیسز بنے اور جھوٹے کیسز بننے کے باوجود انہوں نے عدالت کا ہمیشہ اعترام کیا اور عدالتی فیصلوں کا اعترام کیا اور ان سب کو فیس کیا اور انشاءاللہ تعالی وہ آنے کے بعد بھی فیس کریں گے وہ عدالتوں سے یا کسی سے بھی نہیں ڈرتے اور خاص کر وہ جو ان کے پر جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں مشرف صاحب پر اس سے تو وہ بالکل نہیں ڈرتے ہیں مشرف صاحب اچھا دو ہزار دس میں پارٹی لانچ ہوئی اے پی ایم ایل آل پاکستان مسلم لیگ یہ سال چل رہے دو ہزار بائیس یہ بارہ سال کا سفر پارٹی کا کیسا راگ کن مرحلوں سے گزری ہے پارٹی دیکھیں میں تو ابھی حالی میں میں سیکرٹری جنرل ہوں الیکٹ ہوں بزریہ الیکشن انٹر پارٹی اور جہاں تک بارہ سال کی بات ہے بہت سارے نشیب و فراز آئے اور پارٹی میں آپ کو پتا ہے ہر طرح کے نشیب و فراز آتے ہیں کبھی تیزی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا لیڈر جس کا نام ہے سید پرویز مشرف جو ایک ورلڈ کلاس لیڈر ہے اور الحمدللہ آج پارٹی ہماری پورے پاکستان میں تقریباً جو ہے ری آکنائز ہو چکی ہے اور ہونے جا رہی ہے مزید جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے تو کیا ہم آنے والے وقت میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی اہم شخصیات جیسے کہ پارٹی کو مزید مضبوط ہونے کے لیے ایسی شخصیات کی بھی ضرورت ہوگی جو شمولیت اختیار کریں تو کیا آنے والے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد کافی لوگ میرے ساتھ رابطے میں بہت پاکستان کے نامور پولیٹیشن ہیں جو میرے ساتھ بقاعدہ رابطے میں جو چاہتے ہیں جن کی خواہش ہے کہ مشرف صاحب کی ٹیم میں ہم کام کریں کیونکہ دیکھیں مشرف صاحب ایک نام ایسا ہے کہ دنیا اس کو جانتی ہے کہ وہ ورلڈ کلاس لیڈر ہیں اور ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ ہم مشرف صاحب کی ٹیم کا حصہ بن کر ان کے ساتھ کام کریں تو کافی ایسے نامور لوگ رابطے میں ہیں سیاست جو چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ عرصے قبل انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے احکامات دیئے گئے تھے ہدایت دی گئی تھی تمام جماعتوں کو تو کیا آپ کی پارٹی اس فیس سے گزر چکی ہے سارے معاملات تیہ ہو چکے ہیں دیکھیں ہم نے اب بہت اچھا سوال کیا آپ نے نجمی علال نجمی بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں ہمیں بھی کہا گیا الحمدللہ on the record ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں سارے ہم نے بھی پورے پاکستان بھر میں انٹر پارٹی الیکشن کر آیا اور بہت اچھے طریقے سے کر آیا اور جو الیکشن ہم نے کر آئے اس کے بغیردہ ہم نے سارا ریکارٹ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جمع بھی کرایا اور اس کو وہاں پر جو ہے accept کیا گیا ہمارے راکومنٹس وغیرہ کو ساری سب چیزیں ہوئیں اور دوسی چیز اسی الیکشن میں میں elected ہوں سیکریٹری جنرل پورے پاکستان سے اور میرے ساتھ محمد وسیم صاحب جو ہیں لیبر ونگ کے مرکزی صدر elect ہو رہی اور الحمدللہ ہم دیکھیں ہم قانون کی بالا داستی پر یقین لگتے ہیں اور جو ہمارے قائد انہوں نے ہمیشہ قانون کا اعترام کیا ہم بھی قانون کا اعترام کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ہماری پہلی پارٹی ہے الپاکستان مسلم لگ جنہوں نے election commission اور پاکستان کی جو شک تھی اس کے مطابق election کرائے نہ صرف election کرائے بلکہ یہ تو اس کو جمع بھی کرائے ٹھیک ہے اچھا آئندہ عام انتخابات میں جہاں پی ٹی آئی بھی موجود ہے پیپلز پارٹی بھی موجود ہے نون لیگ بھی اور دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں آپ اپنی پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں یعنی کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں عام انتخابات میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بات یہ ہے کہ میں پارٹی کو نہیں دیکھ رہا اپنی میں تو اپنے قائد کو دیکھ رہا ہوں میرے قائد کا لیول کیا ہے اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں جو بہترین لیڈرشپ ہے وہ جنرل مشرف صاحب کی ہے اور ہم اپنے قائد کو دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اگر ہماری ویلیو ہے لوگ ہمیں جانتے ہیں تو جنرل مشرف صاحب کی وجہ سے لوگ اگر ہماری عزت کرتے ہیں میں اگر الیکٹ ہوا ہوں تو جنرل مشرف صاحب کی نام کی وجہ سے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن ہوں گے اگر الیکشن اگر انشاءاللہ دیکھیں گے جنرل مشرف کی پارٹی پورے پاکستان میں کلین سوپ کرے گی ٹھیک ہے تو کہاں کہاں سے امیدوار کھڑے کرنے کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے دیکھیں ابھی تو اپنا حلال بھائی بات یہ ہے کہ حلال نجمی بھائی ابھی تو ہماری ری آگنائزیشن ہو رہی ہے پوری پارٹی کی اور ابھی اسی سلسلے میں ابھی وسیم صاحب نے ابھی حالی میں اسلام آباد کے پی کے بلوچستان سب جگہ ابھی وہاں پہ انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے اور ابھی تو ہم کر رہے ہیں ابھی ہم نے پنجاب کو پورا آگنائز کیا ہے اسلام آباد کو ہم نے آگنائز کیا ہے الحمدللہ بلوچستان کو بھی ہم نے آگنائز کر لیا ہے سن کو ہم نے آگنائز کر لیا ہے تو انشاءاللہ یہ کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھئے گا ہماری پارٹی پورے پاکستان سے الیکشن لڑے کی اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہماری آگنائزیشن ہوگی اچھا ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے عمران خان کے بہت سے فیصلوں کی یا بہت سی ایسی چیزیں جن کی تائد کی انہوں نے اور تعریف بھی کی عمران خان کی کچھ فیصلوں کی تو کیا آئندہ آنے والے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بات میں کہوں گا کیونکہ ابھی تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے صورتحال اور اس کے علاوہ یہ کہ جہاں تک جنرل مشرف صاحب کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ چاہے کوئی بھی ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے آوازیب علی زرداری ہو چاہے اینکی ایم ہو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو چاہے عمران خان ہو انہوں نے ہمیشہ ہر لیڈر کے اچھے کام کی تعریف کی ہے اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید پرویز مشرف صاحب نے یہ بات کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ منافقت پر یقین نہیں رکھتے اور وہ ہمیشہ ہر ایک کی اچھے کام کی تعریف کرتے ہیں اور کی انہوں نے تو اچھی بات ہے اگر عمران خان نے کچھ اچھے کام کی ہیں تو اچھی بات اس کی تعریف کرنی چاہیے میں قائد کرتا ہوں صحیح اچھا ابھی کچھ عرصے سے تو اگر مشرف صاحب آتے ہیں اور اس طرح کا کچھ سیٹ اپ بنتا ہے کہ وہ حکومت میں آتے ہیں تو کیا وہ صدارتی نظام کی حمایت کریں گے یا جیسا چلے نظام ابھی وہی چلتا رہے دیکھئے اس وقت جو موجودہ نظام میں اس لیے تو تباہ و برباد کر دیا اس نظام میں ملک کو اور میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے میری اپنی پرسنل اوپینین ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے ملک کے اندر اور میں سمجھتا ہوں میری کیا پاکستان کی عوام کی اس وقت خواہش ہے کہ جنرل مشرف اس نظام کے پریزیڈنٹ بنے اور پاکستان کی باغ دور سنبھالیں اور نہ صرف لوگوں کی خواہش ہے بلکہ لوگ دعا کر رہے ہیں آج پاکستان کی جو غریب عوامیں بلخصوص بلخصوص وہ صفیت پوشت پتا جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا آج وہ افواج پاکستان اور جنرل مشرف کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کے شانہ بہ شانہ کریں آج پاکستان بیناللہ خواہمی سطح پہ جو بھی سینیریو چل رہے ہیں جیسے پہلے ایک مختلف سینیریو تھا جب وہ موجود تھے حکومت میں بڑھ سگے اقتدار تھے اب کچھ اور سینیریو چل رہے ہیں تو خارجہ پالیسی کے اگر ہم بات کریں تو کیا اسی خارجہ پالیسی کے تحت پارٹی کو لے کر چلیں گے یا کچھ تبدیلیاں آئیں گے دیکھیں مشرف صاحب نے ماشاءاللہ ان کا آٹھ سالہ دور کسی سے ڈھکا چھوٹا نہیں چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو چاہے وہ آپ کی ایکانومیکل معاملات ہوں یا سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں یا روزگار کے حوالے بہت سارے ایسے معاملات برخصوص آپ کی میڈیا کے حوالے سے معاملات ہوں تو مشرف صاحب تو مقام ہوتا ہے کسی ملک کے لیے اور یہ سب جنرل مشرف کو کریڈٹ جاتے ہیں اور ان کے دور میں آپ یہ میڈیا آج میں سمجھتا ہوں آج جو آپ بیٹھے ہوئے چینل پر ماشاءاللہ اتنا اچھا اور دبتس چینل آپ چلا رہے ہیں تو یہ کریڈٹ بھی جنرل مشرف کو جاتے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کو ازاد کیا میڈیا کو ازادی ان کے دور میں ملی تو ان کی تو بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب جیسے لوگ میں مختصر اتنا کہوں گا کہ وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ سالوں میں نہیں وہ مہینوں میں نہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا طرف ہے ٹھیک ہے اچھا آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ پروید مشرف صاحب کی شخصیت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں پارٹی کی کا جو سربراہ یا بانی و قائد اس کی اپنی شخصیت بارہ لیک اہمیت رکھتی ہے اس ہی کے اوپر پورا نظام چلتا ہے پارٹی کا لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی کوئی ایک اکیلہ آدمی کسی بھی نظام کو تبدیل نہیں کر سکتا اس کو ایک سپورٹ چاہیے پوری ٹیم چاہیے کراچی کے حوالے سے اگر ہم کریں جیسے اب یہ گزشتہ دور میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑے کام کیا ان کے دور میں اور اب ایم کم سے الگ ہو کے پی ایس پی انہوں نے بنا لیے تو ایک عام آدمی کی ذہن میں ایک تاثر آتا ہے کہ اگر پرویز مشرف صاحب واپس آتے ہیں تو وہ کنسیڈر کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب کو اپنے ساتھ لانے کے لیے ان کی پارٹی کو دیکھیں جہاں تک مصطفیٰ کمال صاحب کا معاملہ ہے مشرف صاحب دیکھیں مشرف صاحب تو ایک بہت بڑا نام ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اگر کراچی کے حوالے سے جو بھی ان کی خدمات نہیں ہیں جو بھی کام کی تو اس کا کریڈیٹ بھی جنرل مشرف صاحب کو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ خالی کراچی نہیں پورے پاکستان میں اور مشرف صاحب نے پورے پاکستان میں کام کیے اسلام آباد لینے میں اسلام آباد میں زمانے میں تھا آپ دیکھیں پورے اسلام آباد کا نقشہ مشرف صاحب نے بدل دیا اور ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم گاؤں گاؤں دھیات دیا جاتے ہیں لوگ ہمیں دکھاتے ہیں ابھی ہم لڑکانہ میں گئے تھے وسیم صاحب نے وہاں پر ابھی ایک جلسہ اوگنائز کیا تھا ہم لڑکانہ گئے وہاں کے لڑکانہ کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی یہ روڈ جو سکھر سے لڑکانہ کو جو ملا رہا ہے یہ جنرل مشرف صاحب نے ملایا بنایا ہے اور آپ یقین کریں لڑکانہ کے پریس کانفرنس جب پتا چلا جنرل مشرف کی ٹیم آ رہی ہے تو آپ یقین کریں انہوں نے بقیدہ کیپلنگ کر کے تالیاں بجا کر ہمارا استقبال کے حالانکہ ہمیں اس کی بلکل بھی امید نہیں تھی لڑکانہ میں تو بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کامال ہو یا کوئی بھی ہو اصل چیز ہوتی ہے لیڈرشپ اگر ہم بھی اگر کام کر رہے تو ہمارے لیڈر تو مشرف صاحب ہی ہیں قائد ہمارے وہ ہی ہیں اور انہی کی ڈیریکشن ہوتی ہے لازم باتیں انہی کے ہمیشہ انہی کے اس پہ ہم چلیں تو مشرف صاحب کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور جب مشرف صاحب آئے تو اس وقت آپ کو پتا ہے نائنکی نائن میں پاکستان کے حالات کیا تھے پیتیس چالیس کورو ڈالر سے زیادہ آپ کا ذرہ مبادلہ نہیں تھا یہی جنرل مشرف صاحب تھے آپ دیکھیں کہ آگے پاکستان کو کتنا مضبوط کیا انڈیا کی ہمت نہیں ہوتی تھی کارگل میں آپ دیکھیں مشرف صاحب نے آگے دبوچ لیا تھا اور پھر جو بھی معاملات ہو جو چیزیں ہوئیں وہ آپ سب میڈیا کو پتا ہے سب کو پتا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور مشرف صاحب میں سمجھتا ہوں وہ خود ایک بہت بڑی ٹیم ہے جب وہ آئے مجھے آج بھی یاد ہے میں اسلام آباد میں تھا ایک صحافی نے سوال کیا کہ سر یہ وہی سب چورو چکے ان کے ساتھ آپ کام کریں گے تو مشرف صاحب نے یہی کہا کہ بھائی آپ ان سے کام لینا میرا آٹ ہے دنیا نے دیکھا دنیا نے دیکھا جنرل مشرف نے ان سے کام لے کر دکھایا تو بات یہ ہے کہ یہی تو آپ کی قائدانہ صلاحیت ہے جو کہ مجھے پاکستان کی کسی لیڈر میں نظر نہیں آتی نظریہ ضرورت کے تحت چورو چکوں کے ساتھ بھی کام کیا جا سکتا ہے دیکھیں نظریہ ضرورت کی بات یہ بات ہے ملک کی سالمیت کے لیے اگر آپ کو ورسے میں ہی چورو چکے ملنے تو آدمی کیا کرے نجمی بھائی اب آپ ماشاءاللہ ایک اچھے سچے صحافی ہیں آپ کا چینل ایک بہت چھا ہے لیکن جو بھی بہت ساری میڈیا کے معاملات ہیں دوست مجھے ملتے ہیں میڈیا والے برائی بھی کرتے ہیں میڈیا کے بہت سے چینلز کی اور جو اچھے لوگ ہیں آپ جیسے اچھے لوگ ہیں جو سچ پر کام کر رہے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں عوام کو حقائق دکھا رہے ہیں تو آپ جیسے اچھے لوگ کی تعریف بھی کرتے ہیں اچھا یہ انٹرا پارٹی الیکشن اور جو تنظیم سازی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور آپ نے آپ کی جماعت اور بھی لوگوں سے رابطے کر رہی ہے بات بھی کر رہی ہے لوگوں سے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی فیڈبیک کیسا ملے گا پارٹی دیکھیں فیڈبیک کی بات ہے ہم نے تو کسی سے رابطہ نہیں کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کیونکہ ہمیں تو کسی سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں حلال نجمی بھائی آپ ہیں آپ کا ایک نام ہے ماشاء اللہ سے میں سمجھتا ہوں صحفت کے اندر ایک اچھا نام ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ آپ کے پاس چل کر آئیں گے اسی طرح جنرل مشرف ہے سب کو پتا ہے جنرل مشرف نے آٹھ سالہ دور میں کیا کام کیا اور وہ کیا کر سکتے ہیں اور ان کے اندر کیا صلاحیت ہے آج پاکستان کی عوام آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں جیسے ہی مشرف صاحب کی حوالی سے غبر چلی لوگوں میں کچھ کی لیلہ دوڑ گئی آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں سب سے فیمیس لیڈر جنرل مشرف ہیں یہ نہیں کہ وہ میرے قائد ہیں یا میں ان کی پائیڈٹی کے سیکیرٹی جنرل نہیں میں ایک میوٹل ہو کر بات کروں پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کیونکہ مجھے جواب جنرل مشرف کو نہیں مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے واپس آنے کے بعد مرکز سیاست سندھ ہوگا یا پنجاب دیکھیں مشرف صاحب نے آپ نے یہ بات کی مشرف صاحب نے ہمیشہ ایک نعرہ لگایا سب سے پہلے پاکستان اور انہوں نے یہ دوسرا اپنا نعرہ لگا کر پاکستان میں تاثر کو ختم کر دیا کہ نہ سندھی نہ پنجابی نہ بلوچی نہ پتھان سب سے پہلے پاکستان وہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے ہوش سمالا ہے ہم نے آج تک کسی لیڈر کو یہ کہتے میں نہیں دیکھا کہ سب سے پہلے پاکستان یہ جنرل مشرف ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہ نعرہ دیا کہ سب سے پہلے پاکستان کیونکہ اگر پاکستان ہے تو نجمی بھائی آپ ہیں ہمیں سب کچھ ہے اور پاکستانی خدا نہ خاصتہ اگر نہیں ہے یا پاکستانی اگر تھوڑا سا پرابلم کا شکار ہو رہا ہے تو پھر نہ آپ ہیں نہ پھر ہمیں نہ کوئی اور ہیں تو واپسی کے بعد میں ایک چیز اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہیڈ آفیس کہاں پہ ہوگا کہاں پہ ڈیزائن کر رہے ہیں اسلام آباد کراچی لاہور دیکھیں ابھی تو ہمارا جو مرکزی سیکیٹریٹ ہے حال پاکستان مسلم لیڈ کا وہ ہمارا گلشن اقبال میں ہیں کراچی میں اور لازمی بات ہے مشرف صاحب ہمارے قائد ہیں اور ہمیں ابھی تو ابھی تک جو ہم سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں اور سارے معاملات دیکھ رہے ہیں تو یہی کہا گیا کہ وہ اسلام آباد چک شہزاد میں آ کے رہیں گے لازمی بات ہے وہاں پر بھی ان کا گھر ہے اور آپ کا کراچی میں بھی ان کا گھر ہے تو یہ تو اب ان کے اوپر منظر کرتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور لادکانہ کے لیے کراچی کے لیے اسلام آباد کے لیے نہیں کیونکہ جنرل مشرف نے صاحب بڑا کلیر کہا ہے کہ بھائی میں پورے پاکستان کی سیاست کرتا ہوں پورے پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں اور وہ اپنے نعرے پر آج بھی قائم ہو دائم ہیں اور ان کو جو نعرے ان کی وہ ذہنیت کی اقاسی کرتا ہے جنرل مشرف صاحب کی کہ سب سے پہلے پاکستان بہت شکریہ صحیف الرحمن صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا ناظرین بڑی زبردست اور اچھی گفتگو رہی تنظیم سازی کے حوالے سے بھی اور پرویز مشرف صاحب کی طبیعت اور واپسی سے متعلق بھی پارٹی پور اظم ہے آئندہ آنے والے وقت میں آئندہ آنے والے انتخابات میں دیکھ رہے ہیں اور ان کا کہنا بھی ہے دعویٰ بھی یہی ہے کہ کلین سوئپ کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہوتا ہے کیا حلال نجمی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ